کراچی سے خیبر تک کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائن گجرانوالا ڈسٹرک بارک کے مکلا کا کوئٹہ ہسپتال میں دہشت گردی کے واقعے کا خلاف پتالتوں کا بائیکارٹ اتجاجی ریلی نکالی جاں بھگ افراد کی یاد میں کچھ دیر کے لیے خاموشی بھی اختیار کی گئی توبہ ٹیکسنگ میں دھرینا دشمنی پر مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بھگ اور ایک شدید سخمی ہو گیا پولیس نے مقدمہ درش کر کے تحقیقات شروع کرتی ہیں حاصل پر میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر اور سیورش کا گندہ پانی شہریوں کے لیے دردے سر بن گیا بچھروں کی بہتات سے بیماریاں پھوٹنے لگی کمالیاں میں ڈسٹرک ڈرک تاسک پورس کی کارروائی پانچ میڈیکل سٹورز کے چلان اور دو اتائی ڈاکٹرز کے کلینک سیل کر دیے گئے احمد پور شرکیہ میں جشنی آزادی منانے کے لیے بازار سچ گئے مگر سرکاری صدح پر جشنی آزادی منانے کے لیے خاتر خواہ انتظامات نہیں دکھائی دے رہے بہاری میں جشنی آزادی کو ملی جوش اور جذبے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ظلہ بھر میں خصوصی تقریبات منقب کی جائیں گی پورٹا میں علمناک سانہے کے خلاف سکھر میں گکلا کا عدالتی بائیکار ایک منٹ کی خاموشی اختیار کیے اور ریلی بھی نکالی گئی دادو بے مسافر کوچھ الٹنے سے پانچ خواتین سمیت دیس افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا پورٹا کے سیول ہسپتال میں خودکش دھماکی کے خلاف چمن میں بکلا نے تجاجی ویلی نکالی اور شٹر ڈاؤن ہر تال کی گئی تماکے میں ای ان پی کے صوبائی صدر رسر خان کے بھائی اسکر خان ایڈوکیٹ بھی جہاں بھک ہوئے ہیں سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبائے پنجاب سے گجہوالا میں ڈسٹرک بار علی جانبہ کفرات کی یاد میں کچھ دیر کے لیے خاموشی بھی اختیار کی گئی ڈسٹرک بارک کے وکلا نے کوئٹا ہسپتال میں وکلا اور صحافیوں کے خودکش دھماکے میں ٹارگٹ کلنگ کے خلاف عدالتوں کا بائیکارٹ کر کے سیشن کورٹ میں تجواجی ویلی نکالی مظاہرین نے ہاتھوں میں سیاہ پرچم اٹھا رکھے تھے اس موقع پر دہشتگرد اناسی کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی وکلا رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کوئٹا ہسپتال میں وکلا اور صحافیوں کے ٹارگٹ کلنگ انتہائی افسوس ناک ہے اس آنے کی جتنی مزمت کی جائے کم ہے مظاہرین نے حکومت اور آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ ملک سے دہشتگردی کے خاتبے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں وکلا نے منگل کے روز عدالتوں کے مکمل بائیکارٹ کا بھی اعلان کیا بعد اظہار اعلی کے شرکاپ داہت اجاز ریکارٹ کروانے کے بعد پوراً طور پر منتشر ہو گئے سانے کوئٹا کے خلاف ملتان میں وکلا نے عدالتی بائیکارٹ کیا اور شدید مزمت کی ان کا کہنا تھا کہ ملک دشمن ناصیر امن اور خوشحالی نہیں چاہتے نیحت عوام کو نشانہ بنانا بہادری نہیں بلکہ بزدلی ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں مرکزی حکومت سے اور متعلقہ سبائی حکومت سے کہ تمام ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے توپر ٹیکسنگ میں دھرینہ دشمنی پر مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جابہک اور ایک شدید سخمی ہو گیا پلس سے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں توپر کے نوہی گاؤں ویرہ والا میں دھرینہ دشمنی کے بنا پر مسلح افراد وحید اور بلاول وغیرہ نے فائرنگ کر کے تائیس سالہ نوید اور انتیس سالہ محمد اشواق کو زخمی کر دیا اطلاع ملے پر ریسکیو کاملہ موقع پر پہنچا جس نے زخمیوں کو طبعی امداد دیتے ہوئے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہزپتان منتقل کیا جہاں محمد اشواق زخموں کتاب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا بتایا جاتا ہے کہ زخمی ہونے والے دونوں نوجوان عدالت میں پیشی کے بعد توبہ ٹیکسنگ سے گاؤں واپس جا رہے تھے کہ ملزمان نے اندھا دون فائرنگ کر دی بلے سے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ نالوال کے قریب نالا ڈیک سے چار اینٹی ٹیک مائنس برامد ہوئے جس سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے پینکرو کے علاقہ ہے علی محمد خاصل خیلی جس کے قریب نہر شادی سمال واہ میں پچاس ویٹ چوڑا شگاہ پڑ گیا اطلاع ملنے پر گرد و نواز سے تعلق رکھنے والے دہاتوں کے باشندے موقع پر پہنچ گئے اور محکمہ پاشی کے عملے کو متعلق کرنے کی کوشش کی فوند بند ہونے کے باعث رابطہ نہ ہونے پر موقع پر موجود افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت چگاہ پھر کرنے کی کوشش کی اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ منڈی بہاودین کے قریب دریائے چناب ہی نہ ہو سکی سینکڑوں کے اکڑ ارازی پر کھڑی فصلے قبرستان اور سکول پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ملک وال کے علاقہ گوھر میں چھے روز گزر جانے کے باوجود بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے سبب سینکڑوں اکڑ ارازی پر کھڑی فصلے ڈوب گئیں جبکہ قبرستان اور سکولوں میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے گلی محلوں میں کئی فیٹ کھڑے پانی کے باعث لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اہل علاقہ کہنا ہے کہ قبرستان میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے وہاں کسی کی تدفین کرنا ممکن نہیں گزرگاہوں میں پانی کھڑا ہونے سے علاقہ مکینوں کو عام دورف میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گاؤں کے دو سکول میں بارش کا پانی کھڑا ہے اہل علاقہ کا مزید کہنا تھا کہ ظلہ انتظامیہ کو پانی کی نکاسی کے لیے درخواستے بھی دی گئیں لیکن تاحال نکاسی آپ کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے متاثرہ کاشت کالور اہل علاقہ نے پانی کی نکاسی نہ ہونے پر پنجاب حکومت کے خلاف اعتجاج کیا اور شدید نارے بازی کی حاصل پور میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر اور سیورج کا گندہ پانی شہریوں کے لیے دردے سر بن گیا مچھروں کی بہتات سے بیماریاں پھوٹنے لگی ہیں حاصل پور شہر میں گندگی اور غلاست کے دھیر جگہ جگہ سیورج کا پانی جمع مچھروں اور مکھیوں کے باعث عوام عذیتناک زندگی گزارنے پر مچھور شہر کی کوئی گلی یا محلہ ایسا نہیں جہاں گندگی اور غلاست کے دھیر نظر نہ آتے ہوں شہر کی کوئی ایسی سڑک یا شہرہ نہیں جہاں گندہ پانی جمع نہ ہو شہر میں جگہ جگہ گندگی غلاست اور سیورج کا پانی موجود ہونے سے مچھروں اور مکھیوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے جسے شہریوں میں مختلف امراض جنب دے رہے ہیں دوسری جانی بلدیا کے افسران کی ادم دلچسپی کے سبب شہر کے تمام علاقوں میں آوارہ کتوں کے گول کے گول گھومتے نظر آتے ہیں جو موقع ملتے ہی شہریوں پر حملہ کر دیتے ہیں اس تمام صورتحال کے باوجود بلدیا حکام خواب خرگوش میں مصروف ہے اور ان کے کانوں پر جون تک نہیں رینگی فیصل آباد کے مختلف علاقے انتظامیہ کی غفلت کی بھیند چڑھ گئے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور سیورش کے گندے پانی نے لوگوں کا جینہ تو پھر کر دیا ہے فیصل آباد کے مختلف علاقے ہمائیوں ٹاؤن اور جڑا ہمارا روڈ پر واقع علاقہ مکوانہ مسائلستان بن گئے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر سیورش کا گندہ پانی اور غلیس پانی کے جوہر کورے کٹکٹ کے ڈھیر ناکارہ سڑکے ٹوٹی پوٹی خستہ حال گلیاں گھروں کے سامنے اُبرتے گھٹر انتظامیہ کی کار کردگی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں ممبرانی اسمبلی نے علاقے کو نظر انداز کر دیا ہے ظلہ انتظامیہ بھی خاموش اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ منتخیب ممبرانی اسمبلی اور ظلہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث بنیادی سیورش سسٹم نہ ہونے سے گھٹروں کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے جبکہ گلی محلے جوہر کا منظر پیش کر رہے ہیں مین سڑک ٹوٹ پڑ چکی ہے جبکہ علاقے کی گلیاں بھی انتہائی خستہ حال ہیں جگہ جگہ کورے کٹکٹ کے ڈھیر لگے ہیں مکینوں نے ڈی سی اوز سے مطادبہ کیا ہے کہ علاقے کی حالت اظہار کا نوٹس لیا جائے اور بنیادی مسائل حل کروا کے مکینوں کو اس عذیت سے نجاتی لائی جائے ڈسٹرک پولیس آفیسر بھکر نے ظلہ بھر کی مساجد میں کھلی کچہری لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ہر جمعت المبارک کی نماز کے بعد سائلین اپنے مسائل ڈی پی او بھکر کو مساجد میں بیٹھ کر بتائیں گے بھکر خالد محسوس چہدری کی جانب سے سائلین کے حل تلم مسائل کے حل کے لیے مساجد کے انتخاب عمل میں لائے گیا ہے جمعت المبارک کی نماز کے بعد ظلہ کی کسی بھی مسجد میں جا کر لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور سائلین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر احکامات جاری کرتے ہیں اس موقع پر نہ تو کوئی دربان ہوتا ہے اور نہ ہی ڈسٹک پولیس افیسر تک رسائی کے لیے سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اہلیان جلا بھکر ڈی پی او کے اس اقدام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جبکہ ڈی پی او خالد محسوس چہدری اپنے اس فعل کو خالستان رضا الہی اور خود کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے میرٹ پر فیصلے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنا قرار دیتے ہیں لوگوں کے مسئلہ مسائل سنتا ہوں لوگ بلا خوفہ جیجے پولیس کے ساتھ جو ان کے مسائل ہیں جب مسائل حل طلب ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں اور میں کوشش کر کے ان کو حل کرتا ہوں ڈی پی او کے اس اقدام سے جہاں لوگوں کو گھروں کی دیلیز پر انصاف کی فراہمی ممکن ہوگی وہیں عوام کا پولیس پر اعتماد یقینی طور پر بڑھے گا کمالیا میں ڈسٹرک ڈرگ ٹاسک فورس سے کارروائی کرتے ہوئے پانچ میڈیکل سٹورز کے چالان اور دو اتائی ڈاکٹرز کے کلینک سیل کر دی ہیں کمالیا میں ڈرگ ٹاسک فورس سے ڈسٹرک ڈرگ کنٹرولر محمد ساکیب اور ڈی ڈی ایچو محمد خالد کی سربراہی میں متعدد میڈیکل سٹورز پر چھاپے مارے اور عدویات کے میار کا معاینہ کیا اس موقع پر زائد المیاد عدویات رکھنے والے پانچ میڈیکل سٹورز کے چالان کیے گئے جبکہ دو اتائی ڈاکٹرز کے کلینک بھی سیل کر دیا گئے ڈسٹرک ڈرگ ٹاسک فورس کی اطلاع ملتے ہی متعدد میڈیکل سٹورز مالکان اور اتائی ڈاکٹرز اپنے کلینک بند کر کے فرار ہو گئے اسی حوالے سے ڈی ڈی ایچو محمد خالد کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے حکامات کی روشنی میں روزانہ کی بنیاد پر میڈیکل سٹورز چیک کیے جائیں گے اور کسی بھی شخص کو عوام کے جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بات کریں کہ جشنی ازادی کی احمد پور شرکیہ میں بھی جشنی ازادی منانے کے لیے بازار سچ گئے ہیں مگر سرکاری سطح پر جشنی ازادی منانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات نہیں دکھائی دے رہے مزید جانے کے محمد اکرم زفری کیس ریپورٹ میں احمد پور شرکیہ میں بھی چودہ اگست کے قریب آتی بازار پاکستانی فلیگ اور جھنڈیوں کے ساتھ سچ گئے ہیں اور قومی جذبے سے سرشار ہو کر بچے بوڑے جوان سبھی اس دن کو جوش و خروش کے ساتھ منانے کے لیے پرعظم ہیں پاکستانیوں کو جو ہے اور تمام سیاستدانوں کو یک جگت ہو کے چودہ اگست کو منانا چاہیے اور ماضی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ان کو جو ہے ہمیں دورانا نہیں چاہیے اب ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے چودہ اگست کے حوالے سے میں حکومت کو حکمران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے قائدی اعظم والی سوچ پیدا کریں جشن ازادی کے دن ہمیں ان شہدراء کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے جن کی لا زوال قربانیوں کی بدولت آج ہم ازاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں جشن ازادی کے دن کی مناسبت سے آج ہمیں یہ اہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے آپس کے تمام اختلافات بلائے تاک رکھ کر ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں کیمرامین لانا شوکت کے ساتھ محمد اکرم زفری وقت نیوز احمد پورشر کیا ویہاری میں جشن ازادی کو ملی جوش و جذوے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں ذل بر میں خصوصی تقریبات منقض کی جائیں گی مرکزی ریلی میں اہم شخصیات بھی شریک ہوں گی اگس کا مہینہ شروع ہوتے ہی بڑے تو بڑے بچوں کا جوش و خروش دیدنی ہے یوم ازادی کے حوالے سے سرکاری اور نیجی اداروں میں رنگا رنگ تقریب منقض ہوں گی جس میں تمام مقاتب فکر قائد اعظم محمد علی جنا مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال اور تحریک ازادی میں حصہ لینے والے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا اس سلسلے میں سرکاری اور نیجی سطح پر تیاریاں ارول پر پہنچ چکی ہیں جس میں عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ویہاری میں مرکزی تقریب ٹیشیو ہال میں منقض ہوگی جہاں پرچم کشائی ہوگی اس تقریب میں اہم شخصیات کے علاوہ کیے جائیں گے تاکہ نئی نسل کو پاکستان کی آزادی کا اصل مطلب پتا چلے ینگ جی ریلیشن کو وہ اپنے بزرگوں کے شانہ بشانہ جیسے انہوں نے پاکستان بنانے میں قربانیاں دی ہیں ویسے بھی ہم اسے اپنی جتو جہد کے ساتھ اسے آگے لے کر بڑھتے جائیں عوام کا مزید کہنا ہے کہ یومِ ازادی عزت اور عفت کا دن ہے اس دن کو شایانِ شان طریقے سے منانے کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور اس دن پاکستان کے قیام کا حقیقی مقصد حاصل کرنے کے لیے اہد کرنا چاہیے قائد عظم محمد علی جناہ اور علامہ محمد اکبال نے ایک عوامی فلائی مملکت کے لیے جدو جہد کی تھی ملک بھر کی طرح ملکہ کوسار مری میں بھی جشنے آزادی منانے کے لیے تیاریاں روچ پر ہیں مختلف تقریب کا سلسلہ بھی جاری ہے ملکہ کوسار مری میں جشنے آزادی کے سلسلے میں مری آرٹس کانسل کی جانب سے جاری تقریب میں محفل سما کا احتمام کیا گیا اس موقع پر منتاز قوال استاد تنویر سلامت نے اپنے مخصوص انداز میں قوالی سنا کر شرکہ محفل کے دل مہنیے اس خوبصورت محفل میں مسلمی دنون مری کے صدر راجہ احسان نواز نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی جھنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے ہدایت پر ون ویلنگ کے خطرناک اثرات کے بارے میں سیمینار اور آگاہی ووک کا انعقاد کیا گیا چناہ ہال میں منقضہ سیمینار میں ڈی پیو، ہمائیو، مسود، سندو، اے ایس پی، عمر اباس بابر، ڈی ایس پی سیٹی، تاہیر کچھی، زلائی پولیس اور ساتھ سا طلبہ اور بچوں کے والدہن شریک ہوئے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پیو، ہمائیو، مسود، سندو نے کہا کہ ون ویلنگ ایک خطرناک فیل ہے جس سے نوجوان نسل کو اجتناب کرنا چاہیے ون ویلنگ کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی ڈیرہ غازی خان میں ٹھیک دار انتظامیہ کی ملی بھغت سے لیس پر ریت اور بجری حاصل کرنے والوں سے سرکاری ریٹ کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ ریٹ وصول کرنے لگے ٹرک مالکان نے کوئٹا روڈ پر احتجاج ہی مظاہرہ کیا اور روڈ بلوک کر دی ریت اور بجری کے ٹیک سیڈیول ریٹ سے زیادہ وصول کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے ٹرک مالکان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ سیڈیول کے مطابق فیڈ ٹرک کا ریٹ تین سو مقرر ہے جبکہ باہ سر ٹھیک دار محکمہ مدنیات کی ملی بھغت سے نو سو روپے وصول کر رہے ہیں مظاہرین نے الزام لگایا کہ مسکورہ کرپشن میں پولیس بھی ساس باز کر رکھا ہے احتجاج پر پولیس کی جانب سے ناصیب دلائیہ دھمکایا گیا بلکہ متعادی ڈرائیورز کو گرفتار بھی کیا گیا مظاہرین نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ٹوبر ٹیک سنگ میں دو روز سے بجلی کا ٹرانس فارمر جلنے کے خلاف تحاتیوں نے وابدہ کے خلاف احتجاج ہی مظاہرہ کیا اور جھنگ روڈ بلوک کر دی توبہ ٹیکسنگ کے نوائی علاقے میں ٹرانس فارمر جلنے کے باعث دو روز سے بجلی کی سپلائی مطل ہے جس کے نتیجے میں علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بجلی کی سپلائی مطل ہونے سے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ شکایت کے باوجود ٹرانس فارمر تبدیل نہیں کیا گیا بجلی کی سپلائی مطل ہونے کے خلاف سینکڑوں دہاتوں نے توبہ جنگ روڈ پر رکاوٹے کھڑی کر کے شدید احتجاج کیا حکومتی احکامات کے باوجود انتظامیہ کے جانب سے پیشاور بھیکاریوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی توبہ ٹیکسنگ میں شہریوں نے اپنی مدداب کے تحت جالی بھیکاریوں کو پکڑنا شروع کر دیا توبہ ٹیکسنگ میں انتظامیہ کے غفلت اور لاپروہی کے نتیجے میں ہر چھوٹے بڑے بازاروں اور چولاہوں پر پیشاور بھیکاریوں کی بھرمار نظر آتی ہے ان اناسی کے خلاف عوامی شکایات کے باوجود پولیس اور ظلہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی انتظامیہ کی غفلت کے بعد شہریوں نے توبہ ٹیکسنگ کو پیشاور بھیکاریوں سے پاک کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اپنی مدداب کے تحت کارروائیاں شروع کر دی آج شہریوں نے جالی ماں بیٹا معذور بھیکاریوں کو قابو کیا تحقیق پر انکشاف ہوا کہ جالی پٹیاں باندھ کر سادہ لوگ شہریوں کو لوتا جا رہا ہے واضح رہے کہ وفاقی وزیر داغلہ چودین اسار نے اپنے حکامات میں کہا تھا کہ جس ظلہ میں گداغروں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی وہاں کا ظلہی پولیس آفیسر ذمہ دار ہوگا لیکن تمام طرح کامات پولیس کے جانب سے ہوا میں اڑا دیا گئے اور شہر میں بھیکاریوں کی بھرمار سے لوگ پریشان ہو گئے منڈی فیض آباد میں نالے کی تعمیر کے دوران ناکس میٹیریل کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے زیر تعمیر دیوار تکمیل سے پہلے ہی گرنا شروع ہو گئی منڈی فیض آباد میں سیبرج کی نکاسی کے لیے زیر تعمیر نالے کی دیوار میں ناکس میٹیریل کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے ناکس میٹیریل کے باعث زیر تعمیر دیوار تکمیل سے پہلے ہی مختلف مقامات سے گرنا شروع ہو گئی دیکہ دار اور انتظامیہ کی ملی بھگت کے باعث شہریوں میں بھی تشبیش کی لہر دور گئی ہے اہلی علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ سیبرج کا پانی چھوٹے ہی نالے کی دیوار گر جائے گی جس سے گھروں کو شدید نکتان پہنچے گا ناکس میٹیریل کی وجہ سے یہ دیوار پہلی گئی اگر ایسے ہی نالہ بنا تو یہ تو ہمارے گھروں میں پانی چانا شروع ہو جائے گا تو میری گزارش ایلا کام سے اگر یہ ناکس میٹیریل ہی لگنا ہے تو یہ ناکس میٹیریل ہی لگنا ہے دو جھگڑے پر خامد نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور گھر سے نکال دیا درخواست کے باوجود بھی مقدمہ درچ نہیں کیا جا سکا جھمبر کے نواہی گاؤں کے رہائشی احمد علی نے اپنی بیوی سے چالیس ہزار کا مطالبہ کیا تو ان میں تلخ کلامی ہوئی جو جھگڑے تک جا پہنچی تیش میں آ کر احمد علی نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا سنگین نتائج کی تھمکیاں دی اور اسے گھر سے نکال دیا جب احمد علی سے اس حوالے سے بات کی گئی تو الٹا اس نے ڈرائیا دھمکایا اور ہوای فائرنگ بھی کی دبکہ پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کی جاتی میرا تھے جہمی گار نتائی مار مار دے ڈانگا خیار رکھیں تھے بڑی کیتی ہونا پولیس آلے آئے نے انہیں تھے موقع دیرہاں پر آمد کی دیئے اہلی علاقہ کے مطابق فائرنگ سے خاتون کا والد بھی زخمی ہوا ہے متاثرہ خاندان کا ہی کہنا تھا کہ پولیس نے اُلٹا ہمارے مازور بیٹے کو گرفتار کیا ہے اگر انصاف نہ ملا تحتجاج کا راستہ افتیار کریں گے حاصل پور میں امیدوار برائے چیرمن جنرل کانسلر چودی تنویر احمد کی جانب سے دیئے گئے اشائیہ میں وفاقی وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ سمیت علاقہ موززین نے شرکت کی حاصل پور میں امیدوار برائے چیرمن جنرل کانسلر چودی تنویر احمد کی جانب سے اشائیہ دیا گیا جسے وفاقی وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ ایم پی اے محمد افضل گل چیرمن سٹینڈنگ کمیٹی برائے زراد پنجاب اور مسلم لگ نون کے کانسلرز کے علاوہ موززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر کاف لیگ کے اہم کارکون عبدالغفار سعیدی نے اپنے ساتھیوں کے حمراہ مسلم لگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا اور اب خبریں شامل کریں گے صبح بلوچستان سے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے ساتھان ہے کوٹا کے مسیح انڈس ہائیوے پر مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث بے کابو ہو کر اُلٹ گئی حادثے میں بیس مسافر زخمی ہو گئے حادثے کے بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور زخمیوں کو کوچ سے نکال کر طبیعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہسپتال ذرائع کے مطابق زخمیوں میں سے کچھ افراد کی حالت تشویشناک ہے زخمیوں میں پانچ خواتین بھی شامل ہیں حادثے کا شکار ہونے والی کوچ کراچی سے پشاورت جا رہی تھی پولیس نے حادثے کی دیکھ ایک آج شروع کر دی ہیں پولیس کے بطابق حادثہ کوچ کے ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا خیرپور میں ڈسٹرک کانسل اور میونسپل کمیٹی کی چیئرمنشپ اور وائس چیئرمنشپ کے لیے پاکستان مسیم لیگ فنکشنل اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نامزد امیدواروں نے ریٹرننگ آفیسرز کے دفتروں میں اپنے نامزدگی کے کاغذات جمع کروا دی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان جلانی ہاؤس اور وسان ہاؤس سے ڈسٹرک کانسل اور میونسپل کمیٹی کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے عدو پر پارٹی کی جانب سے نامزد امیدواروں کے ساتھ جلوس کی صورت میں ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر آفیس پہنچے چہریار خان وسان لے ڈسٹرک کانسل کی چیئرمنشپ اور کاشیف علادی نے وائس چیئرمنشپ جبکہ سید امجد شاہ جلانی نے میونسپل کمیٹی کی چیئرمنشپ اور ڈاکٹر یار محمد نے وائس چیئرمنشپ کے لیے نامزدگی کے کاغذات جمع کر آئے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے رہنماء سید اکیل حیدر شاہ نے کہا ہے کہ فنکشنل لیگ نے ہمیشہ شرافت عزت اور تحفظ کی سیاست کی آئندہ بھی کرتے رہیں گے خیرپور پریس کلب میں فنکشنل رہنماء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سید اکیل حیدر شاہ کا کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ظلم اور جبر کے باوجود فنکشنل مسلم لیگ نون نے تین میونسپل کمیٹیز میں سے دو کنگری اور کمبنگ میں کامیابی حاصل کی ہے ڈسٹرک کانسل کی چیئرمن اور وائس چیئرمنشپ پر پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں کو بلا مقابلہ جیتنے نہیں دیں گے فنکشنل لیگ نے اپنے امیدوار نامزد کیے ہیں کافی دوستوں سے مصبت پیغامات موصول ہو رہے ہیں ڈسٹرک کانسل میں فنکشنل لیگ کے نامزد امیدوار ہی بھاری اکسیت سے کامیاب ہوں گے انہوں نے کہا کہ سندھ میں کرپشن ظلم اور جبر کرنے والی پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ کی عوام اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے جاکب آباد میں پانی اور سوئی گیس کی ادم فراہمی کے خلاف قومی شہرہ پر اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور قومی شہرہ پر دھرنا دیا گیا حکام کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی ہے جاکب آباد آل پارٹی کمیٹی کی جانب سے شہر میں گیس کی عدم فراہمی کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے سوئی گیس آفیس کے سامنے دھرنا دے کر قومی شہرہ بلوک کر دی اور شدید نارے بازی کی اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس کے باعث گھرے لو سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مظاہرین نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کیا جائیں خانپور مہر میں جرائم پیشہ ناصر کے موجود کی میں پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے دس اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا ہے خانپور مہر میں پولیس نے خفیہ طلاب پر کنڈیر اور سانچڑوں میں سرچ آپریشن کیا گھر گھر تلاشی لی گئی اور دس افراد کو گرفتار کر لیا گیا کنڈیر کے کرے مسلح افراد کے جانب سے مضاہمت بھی سامنے آئی اور فائرنگ کے دبادلے میں خوف و حراس بھی پھیل گیا ذرائے کے مطابق کئی مقدمات پر پولیس مقابلہ کرنے کی بجائے وہاں سے فرار ہو گئی معاملہ زیادہ بگڑا تو پولیس کی بکتر بند گاڑیاں بھی یہاں پہنچ گئیں اور آپریشن کو مندقی انجام تک پہنچایا گیا پولیس کے مطابق اشتہاریوں کی موجودگی کی طلاح ہے جس کے بعد آپریشن کیا جا رہا ہے نیوز سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی ہے آپ مسید با خبر رہنے کے لیے وقت نیوز کے ساتھ رہیے